نوجوان امید کر رہے تھے کہ ان کی روزگار کے لیے کوئی ایسے ٹھوس منصوبہ اس بجٹ میں نظر آئے گا لیکن وہ بھی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے یواؤں کے لیے اس بجٹ میں کوئی امید نظر نہیں آتی ہم تو اس دیش کے ناغرک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش سمویدھان کے آدھار پر بنا ہے اور سمویدھان کے آدھار پر ہی یہ دیش چلنا چاہیے سواگت ہے آپ کا جنہیت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا آج میں یہاں جماعت اسلام ہند میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ہے سلیم پروفیسر سلیم صاحب تو تمام باتوں پر یہاں پر چرچہ کی گئی تھی اور یہاں پر کئی ایکسپرٹس بھی آئے تھے اور یہاں بجٹ کو لے کر کے جو ہے تمام وشیوں پر بات رکھی گئی لیکن اور بھی وشی ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے تو جیسے کی دیش کا محول خراب ہو رہا ہے لگاتار مسلمانوں کو لے کر اس طریقے کے بیان بازی آتی ہے لوگ بیان دیتے ہیں لیکن بجٹ کی اگر میں بات کروں تو پہلے بجٹ پر آپ نے جو چرچہ رکھی تو پہلے بجٹ پر کر لیتے کہ بجٹ میں عام آدمیوں کو گریبوں کو آخر کیا ملا امرت کال بتایا جا رہا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو بجٹ ہم ہر سال جائزہ لیتے ہیں اس سال بھی ہم نے جائزہ لیا لے گئے اس سال کا جو بجٹ ہے وہ خاص طور سے گریبوں اور جو عام لوگ ہیں ان کو فوکس نہیں کیا گیا ہے ان پر دھیان نہیں دیا گیا ہے ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش اس بجٹ میں نظر نہیں آتی روزگار پیدا کرنے کی کوئی بہت ہی سنجیدہ گمبیر کوشش اس میں نظر نہیں آتی اور مہنگائی کو کم کرنے کی کوئی کوشش اس میں نظر نہیں آتی اور جو ہمارا سوشل سیکٹر تھا اس میں بہت کمی کر دی گئی منرگا جیسی جو اسکیم تھی جس سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملتا تھا ان کی جیوی کا چلتی تھی اس میں تیس پرسنٹ کی کٹوتی کر دی گئی فوڈ اور پیٹرولیم اور فرٹیلائزر جیسی بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر سبسیڈی کو گھٹا دیا گیا اس سے قیمتیں اور زیادہ بڑھیں گی منرٹیز کا جو بجٹ تھا پانچ ہزار کروڑ سے گھٹا کر تین ہزار کروڑ کر دیا گیا تو یہ چیزیں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں کہ اس میں عام لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور کمزور طبقات کو اور منرٹیز کو بھی خاص طور سے نظر انداز کیا گیا ہے کارپوریٹ کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے کارپوریٹ کو خوش کرنے کی زیادہ اس میں کوشش کی گئی غریبی اور امیروں کے بیچ جو کھائی بڑھ رہی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی بجٹ میں یہ کوشش جو ہے اس سے اور زیادہ کھائی بڑھے گی ایسا ہم کو نظر آتا ہے نوجوان امید کر رہے تھے کہ ان کی روزگار کے لیے کوئی ایسے ٹھوس منصوبہ اس بجٹ میں نظر آئے گا لیکن وہ بھی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی نراشا جنک بجٹ ہے ایک پیپر میں چھپا تھا کہ نربلا سیتا رمن یعنی کی ویت بنتری نے جو سنسد میں ہے سناتنی شبدوں کا استعمال کیا بجٹ میں تو سناتنی اتنا مہتوپون ہو گیا ہے دھرم اتنا مہتوپون ہو گیا ہے کیا کی بجٹ میں بھی سناتنی شبد یوز کیے جا رہے ہیں خیر اب اتنی باری بھوگ جیسے ورڈ یوز کیے گئے امرتکال جیسے شبد جو ہے استعمال کیے گئے سنسد میں اب بہرحال دیکھئے یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دیش جو ہے یہ ایک ویویت تاؤں والا دیش ہے اس میں ڈائیورسٹی ہے ہر مذہب اور ہر دھرم کے ماننے والے یہاں بڑی سنکھیاں میں موجود ہیں ہمارے دیش کا سمویدان ہے اس میں سب لوگوں کو برابر نگاہ سے دیکھا گیا ہے سمویدان کے مطابق اس دیش کے دیش کا راجے کا کوئی وشیش دھرم نہیں ہے بلکہ سارے جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب راجے کی نگاہ میں برابر ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کہ ایک خاص قسم کی کلچر کو ایک خاص دھرم کو زیادہ زور سے لانے کی سرکار کے دوارہ کوشش ہو رہی ہے تو یہ ایک فورسٹ یونیفارمیٹی لانے کی کوشش راشترواد کے نام پر سنسکرتی کے نام پر یہ دیش کے لیے بہت گھاتک اور بہت خطرناک ہے یہ اس دیش کی طاقت اسی میں ہے کہ سب دھرموں کے ساتھ برابر کا سلوک ہو سب کو برابر کی آزادی ہو اور یہ اس دیش کی جو طاقت ہے وہ ہمارا سمویدان بھی یہی بتاتا ہے کہ اس دیش میں کوئی دھرم اور کوئی دھرم کے ماننے والے نہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں سب سب کو برابر مانتے ہوئے یہ دیش چلنا چاہیے اپنے برابر کی بات کی ابھی راجستان میں حال ہی میں رام دیب بابا نے جو ہے اسلام کو لے کر اور جو کرشن ہیں ان کو لے کر ٹپنی کی ہے کہ اس طریقے کے جو ان مادی لوگ ہے دھرم کا چولہ پہن کر بھگوہ پٹکا ڈال کر اس طریقے کے بیان بازی دیتے ہیں بڑے بڑے منچ سجائے جاتے ہیں ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی اور اس پر آپ لوگ بھی یہاں جو ہے چرچہ نہیں کرتے ہیں دیکھئے جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا لوگوں کو اکسانے والے یا نفرت فیلانے والے بیان دیتے ہیں ان پر کاروائی کرنا یہ سرکار کی ذمہ دار یہ لائن آرڈر کا ایشو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے ہم ایک ساماجک سنگٹھن ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں جس بابا کا وہ ایک سنت کا چولہ بھی پہنتے ہیں تو سنتوں کی گریمہ کو بھی انہوں نے کم کیا اس طرح کے بیان دے کر اور سنت سماج کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں جو ان کی گریمہ کو کم کر رہے ہیں ان کو ان کی علوچ نہ کریں ان کو روکیں اسی طرح وہ ایک دھرم کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس دھرم کے ماننے والوں کی بڑی سنکھیا ہمارے دیش میں اس دھرم کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس دھرم کو کی تصویر خراب کرنے اور دھرم کو بدنام کرنے والے ایسے لوگوں کے خلاف وہ بھی سماج میں جو ہے اس کی نندہ اور سرکار کی طرف سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے تبھی تو ان لوگوں کو اتنا سنرکشن پرابت ہے لیکن اس پر آپ لوگوں کی پرتکریا کیا ہے جو عام جنتا ہے مسلم ہے اس کو جینا دوبر ہو جاتا ہے اردو نام سنتے ہی لوگ عجیب طریقے سے ریاکٹ کرنے لگتے ہیں ابھی حال ہی میں ہوا تھا مدھے پردیش میں ایک بیچ ندی کے کنارے وہ لگاتا تھا اپنے ڈرائی فروٹس تو پینتیس ہزار کا اس کا ڈرائی فروٹس ندی میں بہا دیا گیا صرف اردو نام کی وجہ سے تو اس پر آپ لوگوں کی کیا پرتکریا ہے تمام ایسے لوگ جھیل رہے ہیں دیکھئے ہم تو ان سب کے لیے سرکار کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی قانون کے خلاف کر رہے ہیں جو لوگ بھی نفرت فیلا رہے ہیں جو لوگ بھی اس طرح کا ایک سماج کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف قانون موجود ہے سرکاروں کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اور سماج کو کہہ سکتے ہیں کہ سماج بھی ایسے لوگوں کیلئے اندہ کرے سماج بھی ایسے لوگوں کیلئے اندہ کرے سماج کہ یہ آپ لوگ آئیں اور اس کا سرکار کا ہے وہ سرکار ہی کرے گی لوگوں کی قانون کے خلاف جو کہا ہے کہ سرکار اپنے مطلب ان چیزوں کو بھول گئی ہے کیا یہی تو ہم بار بار کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے تو ایسے لوگوں کی حمد نہیں ہوتی جو اس طرح کے بیان دیں اچھا ابھی آپ نے کارپوریٹس کی بات کی تھی کارپوریٹس سے مجھے اڈانی جی یاد آگئے کہ وہ بیس وے نمبر پہ چلے گئے ہیں اور ابھی امریکہ کی ڈاؤن جونس جو ہیں انہوں نے ان کو فروڈ قرار دیا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے عام جنتہ اس پر بات نہیں کر رہی ہے اتنا کروڑوں ہڑپ لیا گیا اور اس پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے فروڈ بتا دیا گیا ہے ایسی ہیڈن برک کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کو بھی جو ہے دیش پر حملہ بتا رہے ہیں اڈانی جی لیکن ہم نے اپنی پریس نوٹ میں باقاعدہ ایک اس کو ایک سیکشن کے طور پر الگ سے ڈیل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ گورننس ہے اس پر سرکار کا کنٹرول ہونا چاہیے اور سرکار اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اپوزیشن پارٹیز بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہو جو چیف جسٹس کی نگرانی میں جانچ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے ان کی واجب ہے اور سرکار کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بالکل نشپکش ہو کر نشپکش نظر آئے اور جو اتنا بڑا فروڈ ہوا ہے جو اتنا بڑا نقصان دیش کی جنتہ کو بہت سے لوگوں کو ہوا ہے دیش کا نام پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے باہر کے جو لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ رک جائیں گے اور ہمارے یہاں دوسرے لوگوں کا جو بھروسہ ہے بھارت پر وہ کم ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی امانداری سے جانچ کریں اور جانچ کر کے جو بھی دوشی پائیں ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں دیش کا نام ہوا ہے لیکن بدنام ہوا ہے بتا رہے ہیں سوری ماف کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں بدنام بتا رہے ہیں لیکن دیشوں میں تو ڈنکا بج رہا ہے کہ ہندو راشتے بنے گا بھارت نمبر ون پہ ہے اس طریقے کے جو ہے لے کھاتے ہیں تمام لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہندو راشتے بنے گا ہندو راشتے بننے میں کیا سبھی لوگ شامل ہوں گے خیر یہ تو ہم تو اس دیش کے ناغرک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش سمویدھان کے آدھار پر بنا ہے اور سمویدھان کے آدھار پر ہی یہ دیش چلنا چاہیے اب کون ہم کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو سرکار کی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہے کہ خلاف ہے لیکن یہ دیش سب کا دیش ہے سب برابر ہیں کوئی دھرم جو ہے سرکار کی نگاہ میں اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے سب دھرموں کو سرکار برابر طور پر ٹریٹ کرے اور سب کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کرنا یہی ہمارا سمویدھان بتاتا ہے اور یہی بھارت کی اصل پہچان ہے اور طاقت ہے اس سمویدھان سے ہٹ کر اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں گے تو یہ دیش بہت ہی غلط رخ پر جائے گا اچھا بجٹ پہ میں دوبارہ سے آ جاتی ہوں بجٹ کی جو ابھی جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ٹیکس جو ہے ماف کر دیا گیا سات لاکھ تک جن کی سالانہ سات لاکھ تک تھی تو اس کو کم کر دیا جب نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے سات لاکھ تو انسان بعد میں کمائے بجٹ بنایا گیا امیروں کے لیے بنایا گیا امیر تو اور امیر ہو رہا ہے گریب تو اور گریب ہوتا جا رہا ہے بتا رہے ہیں کہ بجٹ بہت بہترین آیا اب کون سے ایکسپرٹ ہیں وہ اور کن لوگوں کے ایکسپرٹ ہیں میں نہیں جانتا لیکن عام لوگ جو اس بجٹ کو انیلائز کر رہے ہیں اور ہم بھی ایک عام ناغری کی طرح بجٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اس بجٹ میں غریبوں کا کمزور لوگوں کا کو بلکل نظر انداز کیا گیا ہے اور کارپوریٹس کو اور بڑے گھرانوں کو زیادہ اس میں خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایکسپرٹس بولتے ہیں کہ یہ راشن بھی دیا جا رہا ہے پر پرسن کو راشن پانچ پانچ کلو دیا جا رہا ہے پر پرسن بتا رہے ہیں جبکہ میں نے خود جو ہے خود جا کر کے ریپورٹ کی تو پتا چل رہا ہے کہ پانچ لوگ ہیں اس کو پانچ کلو راشن مل رہا ہے ایک جن کو ایک پریوار کو تو وہ بولے پر پرسن کو تو راشن دینے سے کام چلے گا یا پھر روزگار دینے سے دیکھیں روزگار بہت اہم چیز ہے روزگار دیا جانا چاہیے اور منرے گا جیسی سکیم کو آپ نے تیس پرسنٹ اس میں کمی کر دی جس سے بڑے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا ایک طرح سے رورل سے وہاں پہ چونکہ وہ انسکلڈ لوگ ہیں اور اسی طرح کے چیزیں وہ کر سکتے ہیں تو وہ ایک بڑی سکیم تھی جس سے دیش کی بہت بڑی سنکھیاں میں گریبوں کو فائدہ ہو رہا تھا رورل اور جو گاؤں کی جنتہ ہے ان کو فائدہ ہو رہا تھا تو یہ جو روزگار کریٹ کرنے کی طرف اس بجٹ میں کوئی خاص توجہ نہیں ہے یواؤں کے لیے اس بجٹ میں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس سے روزگار جو ہے ایڈیوکیشن کو بھی لے کر کے جو ہے کا بجٹ ابھی تک بھی تھوڑا بہت بڑھایا ہے مگر ٹو پائنٹ ون پرسنٹ ابھی بھی جی ڈی پی کا ہے ہیلتھ پر جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور کوویڈ سے ہم گزرے ہیں اس بجٹ کو اور زیادہ بڑھایا جانا چاہیے تھا مگر وہ ابھی بھی ٹو پائنٹ نائن پرسنٹ جی ڈی پی کا ہے تو کم سے کم چھے پرسنٹ تک اس کو لانے کی کوشش ہونی چاہیے تھی تو مجھے لگتا ہے ابھی ابھی ہمارا دھیان سوشل سیکٹر پہ نہیں ہے ابھی ایسا لگتا ہے کہ صرف بڑے پونجی پتیوں کی طرف زیادہ توجہ ہے اس بجٹ میں پونجی پتیوں سے ہی کیا وشو گروہ بنے گا یہ دیش یہ تو بتائیں گے لوگ سرکار میں جو ہیں بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ تھے سلیم صاحب تو انہوں نے تمام باتوں پہ چرچہ کی تمام باتوں کو لے کر یہاں پر آج پریچرچہ رکھی گئی تھی یہاں پر بزرٹ کو لے کر کے بات ہوئی لیکن میں نے ان سے اور بھی سوال کیے جس طریقے کے ماحول چل رہا ہے دیش میں آڈانی ہو چاہے برام دی بابا ہو تمام لوگ اس طریقے کی جو باتوں کو لے کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی تمام باتوں پہ میں نے چرچہ کی تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہے یہ جنیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا جامینگر دلی